اسلام علیکم ناظرین انڈی آئی 24 نیوز میں آپ سبی کا استقبال ہے آئیے دیکھتے ہیں انڈی آئی 24 نیوز کی یہ خصوصی ریپورٹ ہر اہم و خاص خبر کے لیے انڈی آئی 24 نیوز کو یوٹیو پر سبسکرائب کریں فیس بک پر لائک کریں انسٹرگرام اور ٹویٹر پر فالو کریں میں ایک پوائنٹ میں آئٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہر ایسے ملی میں جب سے آپ تھوڑا سابق میں جائیے کیسی آر صاحب جب تلنگانہ کا ایجیٹیشن کر رہے تھے ایک ڈائنیمیک لیڈر کی حیثیت سے ایجیٹیشن کر رہے تھے آج جو ہے ایک پچولی منڈل کر جو رہتا اس طریقے سے گفتگو کر رہے ہیں ہمارے سی ایم صاحب تلنگانہ ایجیٹیشن کے دوران سی ایم صاحب جو ہے خود تلنگانہ کا جھنڈا ہاتھ میں لے گئے ٹی آر ایس پارٹی کا لگڑا پارٹی راجگوپال کی جو پراپرٹی درگا حسین شاہ علی رحمت اللہ علیہ جو لگڑا پارٹی راجگوپال کو دی گئی تھی کانگریس کے دور میں تو اس پراپرٹی پہ جا کے خود جھنڈا لہ رہے بولے کہ یہ پراپرٹی وفقی ہے میں دلاؤں گا اور ان کے ایک مرہوم جو ایم ایل سی اب آہا ہمارے درمیان نہیں ہے ہائی کورٹ میں ریڈ دالے کہ یہ پراپرٹی جو ہے ہماری ہیولگرٹ ٹی آر ایس پارٹی کی طرف سے پیٹیشن تھا اور ہمیشہ سے جب بھی مسلم محفیلوں میں آتے تھے خاص طور پر جماعت اسلامی کا جو نظام کالیج گراؤنڈ میں جو جلسہ منخط کیا گیا تھا اور افطار کی دعوت جو منخط کی گئی تھی بنجارہ لیک فیو گیسٹ ہاؤز میں ہمارے چیف منسٹر صاحب جب تلنگانہ تحریک چلا رہے تھے مسلمانوں سے بہترین ہمدردی کا ثبوت دیتے ہوئے بارہ پرسنٹ ریزرویشن کا وعدہ کیے وفف کمیشنر ریٹ کا وعدہ کیے اور آپ کے کیا کیا وعدے کیے یہ تمام آن ریکارڈ ہے یہ آپ بھول لے سکتے ہیں نہ آپ مکر سکتے لیکن آج وہی چیف منسٹر صاحب سی ایم بننے کے بعد سے وفف کی جائزاتوں کی تباہی پر صرف سیاسی ڈراما رچ رہیں ہر اسیملی الیکشن سے پہلے لیڈر آف دی اپوزیشن اکبر الدین او ایسی صاحب جاتے بہترین بریانی کھاتے اور پورا سیٹ ہوتا میں ایسا بولوں گا صاحب آپ ایسا جواب دینا میں ایسا گڑڑا کروں گا اصل مددوں کو جو تلنگانے میں جو بے روزگاری کا مددہ چل رہا جو تلنگانے میں فرخہ پرست طاقتیں جو اٹھ رہیں بی جے پی جو رائز ہو رہی تلنگانے میں اور جو تلنگانے کا جو معاشی حالت جو خراب ہے پورا یہ لاگ ڈاؤن ون لاگ ڈاؤن ٹو میں جو تلنگانہ سرکار کا جو فیلیر رہا جو پرائیویٹ میڈیکل کالیجز کی جو لوٹ رہی جو شہرہ اور اطراف میں جو مدر سو رہیں روزانہ روزانہ ایک قتل ہو رہا آپ تو کمیونل رنگ لے لیا کل کا جو مدر ہے کہ ایک غیر مسلم نے ایک مسلمان کو مارا اور کمیشنر آب پولیس چپی سا دے ہوئے ہے ڈی سی پی صاحب اس کا آج تک موٹیف بی ہائنڈ ڈا مڈر نہیں بولے کل تک خوش ہو رہے تھے کچھ ایجنسیز جو ہے یہ خوش ہو رہے تھے کہ مسلمان مسلمان کو مار لے رہا آپس میں ان کو مرنے دو بلکہ چھوڑ دیئے تھے تو ٹوٹل فیلیر آف لا این آڈر ہے اس میں میں کسی کو راز ذمہ دار نہیں خرار دیتا بلکہ اس میں ہم خود ذمہ دار ہیں اس کے لیے ہمارا معاشرہ ذمہ دار ہے ہمارے علماء مشاقین سیاسی تنظیمیں غیر سیاسی تنظیمیں جتنے مسلمان تنظیمیں کام کر رہے ہیں جب پٹنگو پکڑ کے مار کے چیک کر رہا مہیں پانچ سو کا گانجا چار سو کا گانجا گانجے کی پڑی تھی کہاں سے لائے رہے بولے تو منگل ہٹ سے لائے رہی اری یہ منگل ہٹ میں اتنا گانجا بکرا آپ پولیس کیا کر رہی بھئی کیوں کنٹرول نہیں کر رہی بتاؤ آپ دور سروے کرو پورا چیک کرو ایک منگل ہٹ بول کے نہیں بول رہا جتنے ایریاس میں پولیس کا ایس بی ڈیپارٹمنٹ کیا کر رہا بولو آپ خالی مسلم تنظیموں کی مغبری کرنے ہیں گنجےٹیوں کی کون گانجا بیچ رہا نہیں دیکھ رہی پولیس کا انٹیلیجنس ڈیپارٹمنٹ کیا کر رہا خالی ریونت رڈی کیا کر رہا کانگریس والے کیا کر رہے یہی کرنے ہیں یہ معاشرے کا کام کرنے کے لیے نہیں ہے بتائیے انٹیلیجنس ڈیپارٹمنٹ خالی سوکے گھروں میں بیٹھ کے پریس والوں سے خبرہ لے کے رائٹ اپاں دینے کے واسطے ہے کیا انٹیلیجنس ڈیپارٹمنٹ گلی گلی پھرنا گلی گلی پولیس والے آپ دیکھئے ہمارے مہنتی صاحب کمیشنر تھے مہنتی صاحب جب کمیشنر تھے تو ایک خانون نکالے تھے انہوں ہر انسپیکٹر آف پولیس روز آنا اپنے ایریے میں دو گھنٹے پائدل پھرنا ہونے پورے ایس آئیوں کے ساتھ پورے کانیش ٹیبلوں کے ساتھ روز ایک ایک سیکٹر میں ہر انسپیکٹر آف پولیس پائدل پھرنا ہونے تو ڈر اور خوف رہتا معاشرے میں ہمارے سرکل صاحب کب آتے نہ کہ وہ تین بجے آتے تین بجے گھر میں سوتے رہتے انہوں تین بجے کھالی کٹنگ آ لیتے ویٹ کے پورے ایس آئیوں نیچے معاملے کھل رہی کون کمپلینٹ آ رہا کون اب جیسا چندرین گھٹے کا واقعی آئے ایس آئی کو سسپنٹ کرے بچارہ ایس آئی کیا کرتا بتاؤ آپ انہیں پورا سیاسی دباؤ میں ہے وہاں کارپوریٹر آ رہا چھوڑا لے کے جا رہا ایمیل لے کا فون آ رہا خاتل کو چھوڑا دے رہی پولیس کو فری ہینڈ دینا چاہیے گورنمنٹ سب سے پہلے پولیس کو فری ہینڈ دینا چاہیے اچھے پہلے کیا ہوتا تھا دیانتدار آفیسروں کو انسپیکٹر بنا کے بھیجتے تھے اب ویسا نہیں ہو رہا ریکمنڈٹ آفیسر آ رہی ہیں ناہل آفیسروں کو ریکمنڈ کر کے انسپیکٹر سی سی پیس بنا کے بھیج رہے ہیں اس کی طرف سے بھی لائن آرڈر پرابلم کیریٹ ہو رہا فری ہینڈ دیو آپ میں چیلنج کر رہا ہوں اگر سٹیٹ گورنمنٹ اور ایم ایم کی لیڈرشیپ اگر کمیشنر آپ پولیس کو فری ہینڈ اگر دے دی کل سے خطل ہونا بن ہو جاتے لاو لاکہ دیو ان کو تماشا کر دالو جیسا دیشاہ کے ریپ کیس میں جو پولیس والے کرے نا ویسا کرو ایک دو تین کو دیکھو آپ خطل کل سے بن ہو جاتا نہیں ہوتا دیکھو میں چیلنج کر رہا ہوں چوبیس گھنٹے کے بعد میں اگر شہر میں خطل ہوا پولیس کو فری ہینڈ دیو سٹیٹ گورنمنٹ جو ہے پولیس کے ہاتھ پہر بن کے کمیشنر کے ہاتھ پہر بن کے بول رہے ہیں کام کرو کہاں سے کریں گے ایک خاتل کو پکڑ کے لاتے ایک کارپوریٹر آ رہا اس کو چھوڑا کے چلے جارہا کہیں لڑے جھگڑا ہو رہا اس کو پکڑ کے لاتے ایک امیلے کا فون آ رہا اس کو چھوڑ دے رہیں تو پولیس is under pressure پولیس کو فری ہینڈ دیں گے تو پولیس جو ہے لائن ایڈر منٹین کریں گی ہمارے سماجی تنظیمہ جتے ریلیجس لیڈر سے ہر جمعہ میں ہر نماز میں خطل کے بارے میں بولنا چاہیے یہ باتیں تھے